بلکل مت روئیے کوئی ٹینشن نہیں ہے اوپرولا آپ کے ساتھ روتے ہوئے بزرگ کا یہ چہرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا اور پھر انہی بزرگ کی مسکراتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب شیئر کی گئی یہ سب ممکن ہوا ہے سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر چلنے والے ایک پیغام کے بعد ہر خاص و عام اس بزرگ شہری کی مدد کے لیے ان کے ڈھابے پر پہنچ گیا انڈیا کے شہر دیلی کے جنوبی علاقے مالوائے نگر میں ایک بزرگ شہری ایک چھوٹے سے ڈھابے پر کھانا پکا کر بیجتے ہیں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ گزشتہ تیس سال سے یہ ڈھابا چلا رہے ہیں جس کا نام بابا کا ڈھابا ہے وائرل ہونے والی ویڈیو میں بزرگ روتے ہوئے اپنی مشکلات بتاتے ہوئے دکھائی دئیے اسی سالہ بزرگ نے بتایا کہ وہ اور ان کی اہلیہ روزانہ صبح ساڑھے چھے بجے اٹھ کر دن کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور ساڑھے نو بجے تک کھانا تیار ہو جاتا ہے یہ پوچھے جانے پر کہ وہ کماتے کتنا ہیں بزرگ رونے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چار گھنٹے میں وہ صرف پچاس روپے کماتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کمائی تو پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر کرونا وائرس اور اس وبا کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں روتے ہوئے بزرگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتے ہی وائرل ہو گئی لوگوں سے اپیل کی جانے لگی کہ جو بھی اس علاقے میں آس پاس رہتے ہوں یا دیلی میں رہتے ہوں وہ ان بزرگ کے ڈھابے پر ضرور جائیں معروف انڈین شخصیت وسندرہ تنکھا شرما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بزرگ شہری کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر انہیں شدید تکلیف ہوئی ہے دیلی والو اگر آپ کو موقع ملے تو بابا کے ڈھابے پر جاؤ اور کھانا کھاؤ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو گئی اور پھر کچھ لوگوں نے تو اسے فیس بک پر بھی شیئر کیا حتیٰ کہ یہ ویڈیو دن کے ٹاپ ٹرنڈز میں شامل ہو گئی کیا عام اور کیا خاص کئی لوگ بزرگ شہری کی مدد کے لیے سامنے آ گئے عالم یہ تھا کہ ایک دن پہلے تک خالی پڑا تھا بابا کا ڈھابا ویڈیو وائرل ہونے کے اگلے ہی دن بابا کے ڈھابے پر لوگوں کا رش لگ گیا لوگ بابا کی مدد کرنے اور ان کے اور ان کی اہلیہ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے آئے تھے لوگوں کی اس مدد اور ان سے ملنے والے اس پیار سے بزرگ شہری کے چہرے پر خوشی اور اتمنان دیکھنے کو ملا انڈین ایکٹریس سویرا بھاسکر نے ٹویٹر پر لکھا کہ ٹویٹر لوگوں کا بھلا بھی کر سکتا ہے اسی طرح انڈین فلم انڈریسٹری کا ایک اور بڑا نام روینہ ٹنڈن بھی میدان میں آئیں اور انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ جو کوئی بھی بابا کے ڈھابے پر کھانا کھائے گا وہ مجھے اپنی تصویر بھیجے میں آپ کی تصویر کو ایک پیارے سے میسیج کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کروں گی دلی سے ہی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی کے رہنما سومنات بھارتی نے ٹویٹ کیا بابا کے ڈھابے پر گیا اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا بزرگ شہری کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے جو ضروری تھا میں نے وہ کیا ان کا خیال رکھوں گا اور ان جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مہم شروع کر رہا ہوں انڈین ایکٹریس سونم کپور نے بھی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بزرگ شہری کی مدد کرنے کا اظہار کیا انڈین ایکٹر سونیل شیٹی نے بھی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ آئیے ہم ان کے چہرے پر مسکراہت واپس لائیں ہمیں ہمارے اردگرد اور آس پاس موجود دکانداروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ایک دن پہلے تک سنسان پڑے اپنے ڈھابے کو دیکھ کر رونے والے یہ بزرگ شہری کی آنکھوں میں آج خوشی کے آنسوں ہیں